بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بات پر خود شرمندہ ہو گئی کہ اس نے اپنی دادی کے لیے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے سوری امی جان میرا مطلب کہ ان کی طبیعت ایسے کیوں خراب ہوتی ہے انہیں کیا بیماری وہ شرمندگی سے گویا ہوئی تو نیلم نے بس گھور کر ایک نراز سی نگاہ اس پر ڈالی اور بولی کچھ نہ اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی وہ اب اپنے الفاظ کے چناؤں پر افسوس کرنے لگی نیلم وہاں سے اٹھ کر ساز کے کمرے میں چلی گئی اس کی ساز اسی طرح کل سے بے ہوش تھی ایک دکھ کی لہر اس کے وجود سے گزری نہ جانے کب تک اسے بے ہوش رہنا تھا اور وہ سوچ کر وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی کنزہ بھی ماں کی توجہ نہ پا کر دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی اور ان کے سرحانے جا کر بیٹھ گئی وہ ان کی طرف دیکھ کر مزید دکھی ہو گئی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی نکاہت ان کے چہرے سے واضح ہو رہی تھی نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا تھا وہ زیادہ بولتی نہ تھی لیکن جب بات کرتی تھی تو بچوں کی طرح معصومیت ان کے لہجے سے آیا ہوتی تھی کنزہ کو بے تہاشا ان پر ترسایا اس کے باپ کو اپنی ماں سے بے تہاشا محبت تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے باپ نے اپنی بیوی اور بچوں کو شروع سے ہی اپنی ماں سے محبت کرنا سکھایا تھا جس کی وجہ سے سب کے دل میں ان کے لیے بے پناہ عزت اور چاہت تھی ان کی اس تکلیف پر سب دل برداشتہ ہو جاتے اور جب تک وہ ایسی حالت میں رہتی گھر میں ایک پریشانی کی فضہ پھیلی رہتی اب بھی کل سے تمام لوگ چپ چاپ تھے فاروق جیسے ہی دکان سے لوٹا سب سے پہلے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا اور انہیں دیکھا لیکن ماں ویسے ہی بے حص و حرکت آنکھیں موندھے چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی اسے دکھ نے گھیر لیا کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اس نے ہر حکیم ڈاکٹر آمل بابا سب سے علاج کروا کر دیکھ لیا تھا لیکن اس کی بیماری ہر کسی کے بس سے باہر تھی سب لوگ دیکھتے اور نفی کا سائن دے دیتے وہ حیران ہوتا اور کرتا ہوا خود ہی ماں پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتا رہتا ہاں اس کی قرآنی آیات کا اتنا سا اثر ہوتا کہ اس کی ماں آہستہ آہستہ ہوش میں آنا شروع ہو جاتی اب بھی وہ کسی اور سے ملنے کی بجائے ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا اس کی آنکھیں نم ہو گئیں نیلم کو شوہر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھی پیچھے ہی ماں جی کے کمرے میں آ گئیں شوہر کو اس طرح دل برداشتہ دیکھ کر اس کا دل کٹ سا گیا السلام علیکم آپ کا بھائی کھانا لاؤں اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے آہستہ سی آواز میں اس سے پوچھا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے اس نے مختصر سا جواب دیا تو نیلم بھی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جتنا مرضی کچھ کہہ لیتی اب اس کی حالت ایسی ہی رہنی تھی ماں کی طبیعت بھی کہ دوران اسے کھانے کا بھی ہوش نہ رہتا تھا وہ بھی وہیں بیٹھ گئی کنزا اور عثمان بھی وہیں آ گئے فاروق نے اٹھ کر وضو کیا اور ماں کے سرانے بیٹھ کر بلند آواز میں قرآن پاک پڑھنے لگا اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ تینوں بھی وضو بنا کر ان کے اردگرد اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنے لگے یہ ہر دفعہ کا معمول تھا دو تین گھنٹے مسلسل پڑھنے کے بعد بھی ان کے جسم میں کوئی حرکت تک نہ ہوئی فاروق نے نیلم اور بچوں کو سونے کے لیے بھیج دیا اور خود وہیں بیٹھ کر دوبارہ ان پر پڑھ کر پھونکنے لگا رات کا ناجانے کون سا بہر تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی اس کی ماں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بیٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا سو گیا تھا اس کی ماں کے جسم میں حرکت ہوئی لیکن وہ سارا دن کا تھکا ہوا تھا اس لیے اس حرکت پر اس کی آنکھ نہ کھلی اس کی ماں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی اور کچھ ہی لمحے میں مکمل ہوش میں آ کر بیدار ہو گئی اس کی آنکھوں نے سب سے پہلے بیٹے کی اس قدر محبت کا منظر دیکھا جو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا سو رہا تھا وہ خود سے بیٹے کی جنونیت کی محبت سے واقع تھی اس لیے اسے کوئی حیرانی نہ ہوئی بلکہ ہمیشہ کی طرح بیٹے کی محبت نے اس کے دل میں جگہ مزید بڑھا لی وہ بیٹے کو ڈسٹرپ نہ کرنے کی غرصے دوبارہ آنکھیں موند کر لیٹ گئیں باقی کی رات اس نے سوچوں میں گزاری جیسے ہی فجر کی آزان ہوئی فاروق کی آنکھ کھولی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا چونکہ اس کی ماں ہوش میں تھی تو بیٹے کو جاگتے دیکھ کر اس نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی فاروق نے جب ماں کو ہوش میں آتے دیکھا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا اس کی ماں ہمیشہ کی طرح اپنی بہت پیاری مسکراہت سے محبت پاش نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کا سیروں خون بڑھ گیا ماں ٹھیک ہیں اس نے فکرمندی سے پوچھا تو ماں نے اسبات میں گردن ہلا دی وہ بھی مسکراہت کا جواب دیتے ہوئے مسکرا دیا نہ جانے کیوں سے اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ ان کے پاس ہوتا تو بہت کم ہی اس کے چہرے سے مسکراہت جدا ہوتی ورنہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ پر خوشباش اور تازہ دم رہتا تھا لیکن ان کے ہوش سے بیگانہ ہوتے ہی مسکراہت چہرے پر آنے کو ترز جاتی لیکن وہ کبھی بھی ماں کی طبیعت خراب کے دوران مسکرایا نہ تھا میں نماز اور شکرانے کے نوافل پڑھ کر آتا ہوں کیا آپ بھی ادا کریں گی اس نے ماں سے بہت عزت اور نرمی سے سوال کیا تو ماں نے اسبات میں گردن ہلا دی وہ ان کو سہارا دے کر وضو کروانے کے لیے لے گیا نیلم بھی وہاں آگئی اور ماں جی کو ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے آگے بڑھ کر ان سے پیار لیا تو وہ بھی بہو کو دیکھ کر مسکرا دی فاروق نیلم کو وہیں چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا کنزا اور عثمان بھی اٹھتے ہی سب سے پہلے دادی کی کمرے میں آئے تو انہیں نماز پڑھ کر دعا مانگتے ہوئے بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہوئے کنزا کی نیند سے بوجھل آنکھیں خوشی سے پوری کھل گئیں وہ بھاگ کر جا کر دادی سے لپٹ گئی ماں جان میں نے آپ کو اتنا مسکیا پتہ نہیں کیوں آپ ایسے کر جاتی ہیں وہ ان سے لپٹے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کر گئی ارے میری بچی وہ بھی اس کے اس رد عمل پر عبدیدہ ہو گئی ارے ارے ڈرامے باز بس کر ہماری بھی باریانے دے عثمان نے کنزا کو چھٹے ہوئے ماحول کو ہسی مزاک میں بدلا ماما آپ اسے منع کریں مجھے ایسے کیوں کہتا ہے یہ کنزا ہس پہ معمول اس کی بات پر بفرسی گئی عثمان بری بات ہے بیٹا نیلم نے بھی کنزا کا دل رکھنے کے لیے عثمان کو ڈپٹا کنزا پیچھے ہوئی تو عثمان دادی جان کے گلے لگ گیا دادی جان ان کی باتوں پر صرف مسکرہ دی پاروک گھر آیا تو سب کو اس طرح ہستے مسکراتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی اور اس نے دل ہی دل میں اس کو نظر لگنے سے بچنے کی دعا کی لیکن وہ جانتا تھا کہ جلد ہی ماں جان کی حالت پھر ویسی ہو جانی تھی اور وہ پھر نہ جانے کتنے دن بے ہوش رہتی اے اللہ تو شفا دینے والا ہے میری ماں جان کو شفا دے دے ان کی اس بیماری سے جان چھڑوا دے اس نے دل میں اپنی ماں کے لیے شدت سے دعا کی ایسے ہی کچھ دن گزر گئے لیکن ماں جان ٹھیک رہی پاروک دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا ماں جان کسی سے اتنی خاص باتیں نہ کرتی تھی اگر کوئی پوچھ لیتا تو جواب دے دیتی ورنہ زیادہ دیر وہ چپ ہی رہتی نہ انہوں نے کبھی روایتی ساس کی طرح نیلم کو کچھ کہا تھا نہ ہی کبھی بیٹے سے اس کے گھر کے متعلق کوئی استفسار کیا تھا نہ ہی کبھی پوتے پوتیوں کے کاموں میں دخل اندازی کی تھی سب اپنے اپنے دائرے میں چل رہے تھے وہ کسی کو کچھ نہ کہتی تھی کبھی کوئی گلہ شکوانہ کیا تھا اسی طرح ایک دن وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ فاروق کو ملنے کچھ لوگ آئے اور اس دن نیلم کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی عثمان بھی باپ کے ساتھ ان لوگوں سے ملنے چلا گیا اور نیلم اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی کنزہ اپنی دادی جان کے پاس اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی دادی جان چپ کر کے بیٹھی نہ جانے کون سے نکتے پر گھر رہی تھی لوگوں کی دادی ہر وقت تسبیحات اور عبادات میں مشغول ہوتی ہیں اس کی دادی ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہیں وہ یہ بات سوچ کر اس کی طرف دیکھنے لگ گئی بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں آیا کہ اسے دادی جان سے بات کرنی چاہیے نہ جانے اسے کیا ہوا اس نے تجسس کے ہاتھ مجبور ہو کر ان سے سوال کر لیا ماجان آپ سے ایک سوال پوچھوں اس نے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھی ہاں میری بچی پوچھو تو انہوں نے اتنی نرمی اور آہستہ سے لہجے میں جواب دیا کہ ایک لمحے کو کنزہ کے دل کو کچھ ہوا کہ نہ جانے ان کے دل میں کون سے ایسا دکھ ہے جو ان کے لہجے سے آیا ہوتا ہے آپ اس طرح اتنی خوش کیوں رہتی ہیں جیسے دوسروں کی دادی جان کو میں نے دیکھا ہے وہ باہر چلتی ہیں گھومتی ہیں لوگوں سے باتیں کرتی ہیں انوکھے انوکھے مشغلوں میں مصروف رہتی ہیں لیکن آپ آپ کو جب بھی دیکھا ہے آپ اپنے کمرے میں رہتی ہیں اور اتنے اتنے دن بے ہوش رہتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ زندگی سے مایوس ہو گئی ہیں کیا ہوا ہے دادی جان جو اب آپ اس طرح ہو گئی ہیں بابا جان بتاتے ہیں کہ آپ تو اتنی فریش ہوتی تھی ان کے بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی ان کے پیچھے بھاگا کرتی تھی پر اب ایسا کیا ہو گیا کیا آپ اتنی چپ ہو گئی ہیں کیا آپ دادا جان کی وجہ سے اس قدر پریشان رہتی ہیں وہ اور نہ جانے کتنے سوال کر رہی تھی لیکن دادی جان تو صرف اس کے سوالوں پر ہی ساکت ہو گئی تھی کہ اس کی پوتی نے کتنا اس کے بارے میں غور کیا ہے اور اندازہ لگایا کہ اس کے دادا جان کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے لیکن وہ سوچتے ہوئے پتھر سی ہو گئی ان کے لہجے کے تاثرات بلکل سپاٹ ہو گئے ان کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی آ گئی تو ایک لمحے کو تو کنزا بھی ڈھر گئی کہ شاید اس نے کوئی غلط سوال کر دیا ہے وہ میں تو یوں ہی پوچھ رہی تھی کہ کنزا نے اس قدر سیریس دیکھ کر اپنی صفائی پیش کرنا چاہیی نہیں میری جان تم اس سے جتنے مرضی سوال کر سکتی ہو تمہارا حق ہے کہ تمہارے ذہن میں ایسے سوالوں کا جواب دوں پھر دکھ سے کہا چلو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری زندگی میں کیا ایسا ہوا جس نے مجھے خاموش کر دیا جس کی وجہ سے میں ابھی تک نہیں ٹھیک ہو سکتی وہ اسے کوئے کوئے سے لہجے سے کہنے لگی لیکن ابھی نہیں رات میرے پاس سونا تو میں تمہیں ساری کہانی سناؤں گی کہانی؟ ہاں کہانی ہی تو ہے وہ میری اس زندگی کی وہ کرب سے بولیں کنزا کو بھی تجسس ہوا کہ نہ جانے وہ کون سی کہانی ہے جو دادی جان اسے سنانے کی بات کر رہی ہیں وہ بے سبری سے رات کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے وہ ان کے پاس سونے کے لیے آ گئی دادی جان نے اسے اپنے پاس بلائیا اور اپنے پاس بٹھا لیا تمہیں تجسس ہے نا کہ میں پریشان کیوں رہتی ہوں تو میں تمہیں بتاتی ہوں میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی لادو کہتی تھی اور اببہ تو میرے واری ست کے جاتے تھے پورے گاؤں میں تتلی کی طرح پھرتی ہوتی تھی ہر چیز کو میں ایسے ہواوں میں اڑاتی تھی کہ گویا میرے علاوہ دنیا میں کوئی خوبصورت نہ ہو خوبصورت میں بہت تھی اور یہ بات میں نہیں باقی کی ساری دنیا کہتی تھی بی جان کی آواز میں سہر سا تھا اس نے اس بات پر آج غور کیا تھا ہاں کیونکہ اس نے پہلے کبھی انہیں اس طرح بولتے نہیں سنا تھا وہ اگر بولتی بھی تھی تو بس کچھ باتوں کا مختصر سا جواب دیتی تھی پہلے میں بہت چھوٹی تھی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اممہ کو میرے سکول جانے کی فکر ست آنے لگی اببہ دھیوں کے سکول جانے کے حق میں نہ تھے ارے لادو کے اببہ وہ جو ہماری ہمسائی شکورے ہوتی تھی نا اس کی دھینیں بارہ جماعتیں پڑھ دی ہیں اور اب وڈی افسر بن گئی ہے دیکھ ہمارا کوئی پتر نہیں تو ہماری لادو ہی ہمارا دھی پتر سب کچھ ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری دھی بھی کچھ بنے میری اممہ آنکھوں میں عشق لیے بولی تو اببہ بھی اس بات پر عبدی داسے ہو گئے جیسے تیسے اممہ نے اببہ سے بات کر کے مجھے سکول میں داخل کروا دیا میری سہیلیاں بھی روز سکول جاتی تھی بس پھر ہم چار سہیلیاں سکول میں اکٹھی جانے لگ گئیں روز ہستی کھل کھلاتی سکول جاتی اور اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے افسردہ سی ہو جاتی تھی کیونکہ دل تو یہی کرتا تھا کہ سہیلیاں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی رہیں سکول میں استانی جی بھی ہمارے پیار کو دیکھ کر واری ست کے جاتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے میں آٹھوی جماعت میں پہنچ گئی اور اس جماعت کا امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا تو اممہ نے اببہ سے زد کر کے میرا داخلہ نمی جماعت میں بڑے سکول میں کروا دیا لیکن ابھی مجھے نمی میں جاتے کچھ ہی عرصہ ہوا کہ دور ایک بستی میں میرے اببہ کی ماسی کی دھی آئی اس کا ایک ہی بیٹا تھا ماسی بیمار رہتی تھی اس نے جب مجھے دیکھا تو بس ایک ہی زد لگا لی کہ تیری لادو میرے پتر کی لادو بنے گی پہلے تو اپنے اببہ کے لیے میں ابھی نننی گڑیا تھی لیکن پھر ماسی نے ساری برادری میں کہا تو برادری والوں نے اببہ کو سمجھایا کہ اس سے بہتر رشتہ آج کل دھی کے لیے کہاں ملے گا آنکھیں بند کر کے ہاں کر دے ایک نہ ایک دن تو کرنا ہی ہے اس کا پتر اتنی زمینوں کا اکلوتا وارث تھا اور ہے بھی دیکھا بھالا اببہ کو تو سمجھو خزانہ مل گیا اببہ بھی آنکھوں میں عشقوں کی دور لیے راضی ہو گئے اما بھی کونوں میں چھپ چھپ کر آنسو پہنچتی کہ میری دھی ابھی تو کاکی ہے دونوں مجھے دیر دیر تلک تکتے رہتے اور کبھی میرا مو چومتے کبھی ماں تھا میں حیران ہوتی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ماسی ہاں کہلوا کر گئی اور کچھ دن بعد آئی تو میرے سر پر چنری ڈال گئی میں نہ سمجھتی ان باتوں سے بے خبر تھی اما نے جب بتایا تو گویا کانٹو بدن میں لہو دوڑے والا حساب ہو گیا میں تو ابھی کھیلنے کی عمر سے گزر رہی تھی شادی کا سن کر گویا میرا ایک رنگ آتا اور ایک چاہتا میری عمر کی میری سکھیاں ابھی گوڑیوں کے ساتھ کھیلتی اور میں اب صرف حسرت سے ایسا سوچتی ہی کیونکہ اما نے مجھے ہر کھیل سے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ اب تیری شادی کرنی ہے تو اب بچی نہیں ہے اس لیے ان گوڑیوں کو کھیلانے سے دور رہا کر اور میں شادی کا سن کر صرف حیران ہوتی کہ ابھی تو میں بچی ہوں ابھی سے شادی کی الجن میں مجھے کیوں ڈال رہی ہیں میں نے ماں کے سامنے کہا تو ماں نے مجھے چپ کروا دیا بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھ لیا کہ بیٹی اب تُو بڑی ہو گئی ہے ایک نہ ایک دن تو تُو نے ہم سے دور جانا ہے تو اس سے اچھا رشتہ ہمیں کوئی نہیں ملے گا باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں چپ کر گئی خیر منگنی کو کچھ مہینے ہی گزرے کہ ماں سی نے جلد ہی شادی کا شور اٹھا دیا دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں شادی کی تیاریاں چلنے لگیں اور میں چپ چاپ سکھیوں کی باتوں پر ان کے مزاگ پر چپ رہتی تھی مجھ سے تو ان کے مزاگ پر ہسا بھی نہ جاتا باپ کے آنگن سے دور جانے اور ماں کی آغوش سے نکلنے پر روز جتنے آنسو بہاتی کم تھے اور سوچتی کہ میری ماں نے تو ابھی مجھے افسر بنانا تھا یہ کیا مجھے کسی کے گھر کا ہی افسر بنا رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی والا دن آن پہنچا ماں دپٹا موں پر رکھے اپنی سسکیاں روکتی اور باپ کونوں میں جا کر اپنے آنسو چھپا دا جمشید ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوا ہماری شادی بہت اچھی ثابت ہوئی کیونکہ مجھے کسی چیز کا ہنر نہیں تھا میری ساس نے مجھے ہر چیز کا ہنر سکھایا وہ ساس نہیں تھی وہ میری ماں تھی ایسی ماں جنہوں نے مجھے سکھایا کہ ساس ماں بن سکتی ہے بہویں بیٹیاں بن سکتی ہیں انہوں نے مجھے اپنا فخر بنایا ہوا تھا میری شادی کو دو سال گزر گئے لیکن میری طرف اولاد نہ ہوئی لیکن میری ساس نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا کبھی میری اس بات پر مجھے تانا نہ دیا ہمیشہ میری حمد بڑھائی اور مجھے صبر کرنے کی تلقین دی ان کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے دو سال بعد اللہ کی طرف سے مجھے خوشخبری ہوئی اور اللہ نے بیٹا تا کیا فاروق کی پیدائش میں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے ساتھ ایک بری خبر بھی ملی کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکوں گی لیکن اس بیٹے جیسی نعمت عطا کرنے پر اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور اسے ہی اپنی کل جہاں سمجھ لیا میرے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کے ایک سال بعد ہی میری ساز سامیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی مجھے اپنی ساز سے بہت لگا ہو گیا تھا اس لیے ان کا جانا میرے لیے بہت مشکل ثابت ہوا ان کو رخصت کرنا میرے لیے ایک بہت مشکل عمر تھا کچھ دن میں ان کے صدمے میں ہی رہی لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا پڑتا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے میں بھی ہو گئی اور ان کی موت کو تسلیم کر کے اپنی زندگی میں واپس آ گئی مرنے والے کے ساتھ نہیں مرا جاتا ہاں لیکن کچھ باتیں اپنی زندگی میں بدلنی پڑتی ہیں مجھے بھی جو ان کا سہارا تھا وہ ختم ہو گیا جو ایک ڈھارس تھی وہ نہ رہی اب ہر کام مجھے خود اپنی ذمہ داری پر کرنا پڑتا فاروق دس سال کا تھا جب جمشید کے سر میں درد رہنے لگا دکان پر تین چار دفعہ بے ہوش ہو کر گر پڑا ڈاکٹر نے دماغ کی رپورٹس کروانے کا کہا وہ کروائیں تو اگلی خبر نے ہمارے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی میری تو گویا برسوں کی کمائی پل بھر میں لٹ گئی رپورٹس میں آیا کہ جمشید دماغ کے کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہے جمشید کو جب پتا چلا تو وہ ہمت کھو بیٹھا کہ اب وہ جی نہیں پائے گا میں نے خود کو ڈھارس دی میں نے اور ڈاکٹر نے بہت ہمت دلائی کہ وہ علاج کے ذریعے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہونے کی بجائے دن بہ دن بیمار ہوتا گیا انہی دنوں میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ان دنوں مجھے لگا میں مزید صدمہ لینے سے پہلے مر جاؤں گی میں ماں کی موت کے صدمے کو بمشکل بھول کر جمشید کی طرف متوجہ ہو گئی اس کی روز بگڑتی صحت دیکھ کر میں خون کے آنسو روتی کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہ تھا اس کے علاج کے لیے ہم نے ہر جگہ کوششیں کی یہاں تک کہ ساری زمین بیج دی کہ اس کا علاج کروا کر اس کو زندگی کی طرف لا سکیں تب میری مدد کو بھی کوئی نہ رہا تھا اما ابا بھی جلد ہی حقیقی کو جاملے تھے جمشید کا کینسر کا آپریشن تھا آپریشن تو کامیاب ہو گیا لیکن جمشید پھر بھی بیمار رہا ریپورٹس کروائیں تو پتا چلا کینسر پورے دماغ میں پھیل چکا تھا لیکن اس بات سے ہم نے جمشید کو بے خبر رکھا اور میری دعائیں طبیل ہوتی گئیں کہ شاید میری دعا ہی رنگ لے آئے ورنہ ڈاکٹر نے مکمل طور پر آز کھو دی تھی آخر کار وقت پر لگا کر گزرا اور تین سال جمشید اس بیماری سے زندگی موت کی جنگ لڑتے ہوئے بلاخر ہار کر دنیا سے مو موڑ گیا جمشید کی موت پر گویا میری دنیا لٹ گئی حالانکہ مجھے مکمل علم تھا لیکن پھر بھی میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی میرے ماں باپ بھی چل بسے تھے میں کس کے پاس جاتی ایک گھر کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا جمشید کے کپڑے کی دکان تھی لیکن تین سال گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اور جمشید کے علاج کے دوران وہ دکان بھی بیج دی میں نے جمشید کی زندگی کی ہر ممکن کوشش کی لیکن جمشید کا ساتھ پھر بھی اتنا ہی رہا جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا تھا میری آنکھیں آنسوں سے زاروں کتار بہ رہی تھی اور میں ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ ان کا دکھی ہونا بنتا ہے ان کو روک بھی تو ایسے لگے ہوئے تھے لیکن کہانی ابھی ختم کہاں ہوئی تھی ابھی تو اصل روک کی کہانی شروع ہوئی تھی جمشید کے بعد میں گھنٹوں دیواروں کو تکتی رہتی فاروق ابھی بچہ تھا لیکن پھر بھی مجھے ہمیشہ حمد دیتا مجھے ہلاتا چلاتا مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے لیے کھانا کہاں سے لاتا لیکن وہ مجھے روز کھانا کھانے کے لیے اکساتا اور میں اس کی خوشی کیلئے دو تین نوا لے لیتی دن گزرتے گئے لیکن میری حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی مجھے نہ کھانے پینے کی ہوش ہوتی اور نہ ہی اپنی اور فاروق کی فاروق کی ہر بات سے بے خبر رہتی ایک ہی نکتے پر دیکھ کر گھنٹوں نہ جانے کیا سوچتی رہتی ایک دن یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے دوسرے کمرے سے سسکیوں کی آواز آئی میں تھوڑی ہوش میں آئی تو غور کرنے پر پتا چلا کہ وہ فاروق کی آواز تھی میں آواز کے تاکم میں گئی تو دیکھا فاروق کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا میرا دل اسے دیکھ کر کٹ گیا کہ اگر جمشید نہیں رہا تو کیا ہو گیا میں نے اپنے بچے سے باپ کے ساتھ ماں بھی چین کر اسے بلکل ہی تنہا کر دیا ہے اس کو حمد حوصلہ دینے کے بجائے خود ہی اس سے کنارہ کر رہی ہوں سوچ کر اسے سینے سے لگایا اور سوچا کہ اس کی خاطر جینا ہے ان کے لہجے میں کرب تھا کنزا بس چپ سادے ان کو سم رہی تھی اسے لگ رہا تھا اگر وہ کچھ بولی تو اس کا سکتہ ٹوٹ جائے گا دادی جان نے کرب سے گزر رہی تھی اس لئے وہ چپ کر گئی کافی دیر وہ کچھ نہ بولی وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھتی رہی اور اپنے آنسو پہنچتی رہی جب کافی دیر کچھ نہ بولی تو کنزا نے حمد کر کے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے ایک عذیت سے اس کی طرف دیکھا نہ جانے ان کی نظروں میں ایسی کون سی عذیت تھی کہ کنزا کو اپنا دل ڈوپتا ہوا محسوس ہوا اور پھر وہ بولنا شروع ہو گئی میں نے اپنی حمد بڑھائی اور اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا جب اکل سمجھ آئی کھانے کو دیکھا تو گھر میں کچھ دکھائی نہ دیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ کھانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا فاروق چونکہ سکول جاتا تھا تیسری کلاس کا طالب علم تھا کیا کماتا اور مجھے کیا لا کر دیتا نہ ہی مانے مجھے کوئی ہنر سکھایا تھا جس سے استعمال کر کے میں دو وقت کی روٹی کما کر گزارا کر لیتی رات کو نین نے آنا چھوڑ دیا تھا دماغ وقت ان الجنوں میں ہی گرا رہتا کہ کیسے گزارا کرنا ہے میں چونکہ عبدت میں تھی نہ باہر نکل سکتی تھے نہ بیٹے کو کھانے کے لیے کچھ دے سکتی تھی نہ کوئی بھائی تھا جس سے کوئی مدد لیتی اچانک ایک دن ایک محلے کی عورت میرے پاس آئی اور مجھے کچھ لفافے پکڑائے اور کہا کہ ان کو پیک کرنے کے لیے میں تمہیں پیسے لا کر دیا کروں گی اسی طرح تم اپنا گزر بسر کرنا میں اتنے سے ہی خوش ہو گئی کہ چلو اپنے بیٹے کے لیے کچھ تو کروں گی میں نے وہ لفافے پیک کرنے شروع کر دیئے اور اپنا گزر بسر کرنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ایک مہینہ گزر گیا انہی دنوں فاروق کی کلاس میں ایک نیا طالب علمائیہ جس کا نام شہروز تھا وہ فاروق کا بہت اچھا دوست بن گیا اور اس کے ساتھ گھر تک آنے لگا گرمیوں کے دن تھے میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر پیکنگ کرتی تھی فاروق سکول سے آ جاتا تو شہروز بھی اس کے ساتھ سیدھا ہمارے گھر ہی آتا وہ دونوں میرے پاس بیٹھ جاتے وہ میری مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے لیکن میری یہی کوشش ہوتی کہ ان سے مدد نہ کرواؤں وہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیں رات کا ایک بچ جاتا میں لفافے پیک کرتی رہتی شہروز شام تک ادھر ہی رہتا وہ بہت عجیب سا تھا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی نہ جانے کیوں وہ جب تک میرے پاس رہتا میری طرف ہی دیکھتا رہتا مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آتی لیکن اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے ارجنسی ہونے لگ گئی میری یہی کوشش ہوتی کہ کسی طرح بہانے سے اس کو گھر آنے سے روک سکوں لیکن وہ کسی صورت نہ ٹلتا دیکھو فاروق ہمارا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم دونوں ماں بیٹا ہی ایک دوسرے کا سہارہ ہیں ہمیں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تمہارا دوست اب کوئی بچہ نہیں ہے اس طرح اس کا گھر آنہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کرو کہ وہ گھر نہ آئے میں نے بات کو ہیرنے پھیرنے کی بجائے سیدھ ہی بات کی تو فاروق پہلے تو کچھ دیر حیران ہوا لیکن پھر چھپ کر کے سمجھ داروں کی طرح اس بات میں گردن ہلا دی میری یہی کوشش ہوتی کہ میں اپنے بیٹے کے اخراجات پورے کر سکوں اور مہینے کی آمدن سے راشن پورا کر سکوں اس لیے نہ دن دیکھتی نہ رات بس محنت کرتی اور اپنا گزر بسر کرتی نہ جانے فاروق نے شہروز سے کیا کہا کیا نہیں لیکن اس نے ہمارے گھرانہ بند کر دیا میں نے بھی سکون کا سانس لیا ایک دن پھر یوں ہوا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی اور میں سو گئی لفافے ویسے ہی رکھ دئیے لیکن جیسے ہی میں نے صبح اٹھ کر دیکھا سارے لفافے پیک تھے مجھے لگا کہ فاروق نے کیے ہیں میرا دل غم سے بھر گیا میں نے اس سے نہ پوچھا اور اس کے بتانے کا انتظار کرنے لگی مجھے لگا وہ مجھے خود بتائے گا لیکن اس نے مجھے نہ بتایا میں نے سوچا شاید میرا بیٹا اتنا حساس ہو گیا ہے کہ میری وہ ایسے چھپ کر مدد کر رہا ہے میں چھپ کر گئی اگلے دن پھر یوں ہوا کہ مجھے شدید نیند آ گئی اور میں سو گئی اور صبح اٹھ کر دیکھا تو پھر سارے لفافے پیک تھے پھر میں حیران ہوئی ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا مجھے روز اتنی شدید نیند آتی میں کوشش کے باوجود بھی نہ جاک پاتی اور اگلے دن سارے لفافے پیک ہوتے لیکن فاروق نے کبھی اٹھ کر مجھے نہ بتایا میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں فاروق سے پوچھوں گی کہ وہ رات کو اٹھ کر سارے لفافے پیک کر دیتا ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دیتا اعتبار کا دن تھا وہ سو رہا تھا میں اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی جیسے ہی وہ اٹھا تو میں نے اسے ناشتہ دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا فاروق تم سارے لفافے پیک کر دیتے ہو اور مجھ سے چھپ کر کرتے ہو مجھے بتاتے بھی نہیں میرے جگڑ کے ٹکڑے میں ناماکوں سے اس کے ماتے پر پیار کرتے ہوئے بولی لیکن وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا ماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے تو کبھی لفافے پیک نہیں کیے اور وہ بھی آپ سے چھپ کر میں سارے دن تو سکول ہوتا ہوں سکول سے آ کر ٹیوشن چلا جاتا ہوں اور وہاں سے آ کر آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں بھلا میں کس ٹائم لفافے پیک کرنے لگا وہ ابھی تک حیران پریشان تھا لیکن مجھے یقین آیا مجھے لگا کہ وہ صرف مجھ سے چھپانے کے لیے جھوٹ بو رہا ہے میں نے تب بات ٹال دی کہ چلو مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی وہ لفافے میں نے ہی پیک کیے ہوں گے شاید مجھے یاد نہ ہو میں نے بھی زیادہ کریدنے کی بجائے تب تو بات ختم کر دی لیکن پھر مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ آخر فاروق کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہوئی میں نے سوچ لیا کہ میں آج رات چھپ کر دیکھوں گی کہ فاروق کیا کرتا ہے اور پھر اس سے پوچھوں گی کہ جھوٹ کیوں بولتا ہے جیسے ہی رات ہوئی مجھے نین نے آگھیرا لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ میں نہ سوں میں جاگتی رہی اور ویسے سونے کی ایکٹنگ کرتی رہی لیکن فاروق جیسے لوٹا ویسے ہی سویا رہا نہ جانے رات کا کون سبہر تھا جب مجھے نین نے آگھیرا دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا لفافے پیک پڑے ہوئے تھے اور فاروق گہری نیند سو رہا ہے لیکن مجھے پھر بھی یقین نہ آیا مجھے یہی لگا کہ فاروق نے میرے سوتے ہی پیک کیے ہوں گے اور پیک کر کے جلدی جلدی سو گیا ہوگا جیسے ہی صبح ہوئی سارے لفافے پیک تھے میں نے ان کو کر کے فاروق کے ہاتھ انہیں ان کی منزل پر پہنچایا اور اگلے لفافے منگوا لیے میرا اس قدر صحیح اور سپیڈ والا کام دیکھ کر جیسے ہی کام بڑھا میں مشروف ہو گئی لیکن ایک بات جس نے مجھے بہت پریشان کیا کہ میں کم لفافے پیک کر کے کمرے میں جاتی لیکن جب کمرے میں آتی تو وہاں دیکھتی اتنے زیادہ لفافوں کا دھیر لگا ہوتا میں حیران رہ جاتی میں نے اپنا وہم سمجھا مجھے یہی لگتا ہے کہ رات کو تو فاروق کر دیتا ہے لیکن دن کے وقت تو فاروق میرے پاس نہیں ہوتا اب اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا اب تو گویا یا کوئی بھی شک والی بات نہیں رہی تھی کہ وہ فاروق پیک نہیں کرتا بلکہ کوئی اور کرتا ہے لیکن کون یہ ایک سوال تھا جو دن رات میرے ذہن میں گھومتا رہا جمشید کی بیماری کے دوران بھی مجھے کپڑوں کا کوئی دھیان نہ رہتا تھا سب کپڑے پھٹ گئے اور اب تو بالکل ہی دو جوڑے بچے تھے جو پہن کر گزارا کرنا پڑتا تھا ایک دن محلے کی ایک عورت آئی اور یوں ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگی باتوں باتوں میں مجھے کپڑوں کا بھی کہہ دیا کہ ماریا اگر کہتی ہو تو میں دو تین جوڑے لے کر دے دیتی ہوں اس کی بات پر گویا میرا دل کٹ سا گیا میں نے فوراں اس کو منع کر دیا کہ میرے پاس ہیں لیکن اس کے انداز نے جتایا کہ وہ جانتی ہے کہ کتنے کو ہیں خیر وہ تو چلی گئی لیکن اس کی بات میرے ذہن میں ہی گھومتی رہی میں کمرے میں آئی تو جیسے ہی لائٹ جلائی اگلے منظر نے میرا دل دہلا دیا وہاں انتہائی خوبصورت رنگ برنگ ملبوسات بیٹ پر پڑے ہوئے تھے میں ایک دم سے انہیں دیکھ کر کمرے میں پڑا دیکھ کر دھک سی رہ گئی کہ نہ کوئی آیا نہ گیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے ان کپڑوں کو ہاتھ اک نہ لگایا کہ نہ جانے کیسے کپڑے ہیں اور کیسے میرے کمرے تک پہنچے اور چپ چاپ کسی کو کچھ نہ بتایا اگلے دن جیسے ہی میں کچن میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ہر طرف بہت ہی اچھے اور تازہ پھل پڑے ہوئے ہیں جب میں وہ دیکھتی ہوں تو میرے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے میں کنڈی لگا کر سوتی ہوں پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رات و رات روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے یا لگا پھر لفافے خود پیک ہو جاتے ہیں یا کمرے میں کپڑے ہوتے ہیں یا پھر کچن میں فروٹ پڑے ہوتے ہیں مجھے تو اس چیز نے اس قدر حیران کر رکھا تھا کہ میں کس کو بتاتی اور کس کو نہ بتاتی اور روز میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہے جن میں فاروق کو یہی کہتی کہ بازار سے منگواتی ہوں سب تمہارے لیے فاروق کو میں نے سچ نہیں بتایا کہ میرا بچہ کہیں درنے نہ لگ جائے یا کہیں سے یہ نہ سوچے کہ میری ماں مجھ سے جھوٹ بولتی ہے لیکن میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں میری عدد پوری ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے میں نے سوچا کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز ہر جگہ میں نے روک کر دیکھ لی نسخہ آزما کر دیکھ لیا انسان کی بات ناممکن تھی مجھے شک ہوا کہ یہ کوئی غیبی مخلوق کرتی ہے خیر میں بہت پریشان رہنے لگی اس طرح ہماری مدد کون کر سکتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ عدد پوری ہوتے ہی ہمارے ایریا میں جو بابا جی ان سے پتا لگواؤں گی کہ آخر ماجرہ کیا ہے ایک دن میں یوں ہی اکیلی بیٹھی تھی اور فاروق سکول گیا ہوا تھا میں کچن میں سے باہر نکلی تو مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے میں نے مڑ کر دیکھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیا میں نے اپنا وہم سا سمجھا لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گئی اگلا منظر دیکھ کر میں خوف سے بے خوش ہونے والی ہو گئی فاروق کا دوست شہروز وہاں کمرے میں موجود کرسی پر بہت سکون سے برا جمان تھا میرا حلق خوشک ہو گیا کہ میں نے تو دروازے کی کنڈی لگائی تھی پھر وہ وہاں کیسے آ گیا وہ چکچاپ اپنی پر اسرار آنکھوں سے اپنی وہی مسکراہت لیے میری طرف دیکھ رہا تھا مجھے بہت خوف محسوس ہوا لیکن میں نے حمد کر کے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا لیکن وہ کچھ نہ بولا مجھے مزید خوف محسوس ہوا میں پوچھ رہی ہوں خوف کے مارے مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا میں ادھر آپ سے ملنے آیا ہوں میں نے اسے پہلی دفعہ بولتے دیکھا مجھے لگا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز پہلے واقعی کبھی نہیں سنی مجھ سے ملنے میں اس کی آواز کے سہر سے نکل کر اس کی بات پر حیران ہوئی جی آپ سے ملنے آپ نے تو ملنے کے سارے رستے بند کر دیئے لیکن مجھ سے نہیں ہوئے اس نے نرمی اور آہستگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں بے حد حیران ہوئی ایک بچے کے مو سے یہ باتیں واقعی حیران کرنے والی تھی اور وہ بھی میرے بیٹے کی عمر کے بچے سے میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے وہ پھر بولا میں بچہ نہیں ہوں نہ جانے اسے کیسے پتا چلا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں لیکن اس کے مو سے ایسے سن کر میں ساکت سی ہو گئی اور کچھ ہی لمحے گزرنے پر وہ ایک شہروز کی بجائے ایک مرد میں تبدیل ہو گیا جس کا رنگ ساملہ تھا لیکن آنکھیں وہی تھی لیکن اس کے ساملے رنگ اور آنکھوں میں پھر بھی ویسی ہی کشش تھی میں خوف کے مارے چیخنے لگ گئی اس نے آگے بڑھ کر میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا لیکن میری آنکھوں سے زارو کتار آنسو بہ رہے تھے اور مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی اس نے میرے مو سے ہاتھ ہٹایا تو میں اس سے اتنی دور جا کر کھڑی ہو گئی تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو میں نے دوبارہ خوف اور دہشت زدہ آنکھوں سے پوچھا دیکھو پلیز ڈرنا نہیں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں ایک جن ہوں اس کی اس بات پر تو گویا میں نے آنکھیں بند کر کے چیخنا شروع کر دیا اس نے دوبارہ میرے مو پر ہاتھ رکھ کر میری چیخیں بلند ہونے سے روکی میں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اس نے اس قدر اپنایت سے کہا کہ کچھ لمحے تو میں اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی پھر دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وردور ہوا جاؤ دروازہ کھولو اس نے مجھے اپنا پن دکھاتے ہوئے کہا تاکہ میں ڈھروں نہ لیکن ایسے کیسے تمہارے ہوتے ہوئے میں دروازہ کھول دوں میں نے تھوڑی اکل مندی سے کہا تو اس کی مسکراہت گہری ہو گئی میں ایک جن ہوں اور میں صرف تمہیں نظر آ رہا ہوں اس نے نرمی سے کہا لیکن میں تو عدت میں ہوں میں نے دوبارہ ڈڑتے ڈڑتے کہا کہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے تو کوئی بات نہیں اب دروازہ تو کھول آؤ اس نے دوبارہ مجھے دروازے کی طرف متوجہ کیا میں گئی تو سامنے فاروق کھڑا تھا سکول سے تھکا آ رہا آیا تھا کیا ہوا فاروق اب میرا خوف قدرے کم ہو چکا تھا میں نے فاروق کا مولٹکا دیکھ کر فاروق سے پوچھا ماں میرا دوست شہروز کچھ دن سے سکول نہیں آ رہا مجھے اتنی فکر ہوتی ہے اس کی بات پر گویا میرے رنگ ہی اڑ گئے میں نے دور کھڑے اس جن کو دیکھا تو وہ مسکر آ رہا تھا تو بیٹا تم اس کے گھر کا پتہ کر لو شاید کوئی مسئلہ بغیرہ ہو میں نے فاروق کا دل رکھنے کی خاطر کہا حالانکہ میں اچھے سے جان گئی تھی کہ شہروز کون تھا اور کیا چاہتا تھا ارے ماجان میں خود حیران ہوں کہ اتنے عرصے میں میں نے کبھی اس کے گھر سے متعلق پوچھا ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے اگر میں کبھی پوچھتا بھی تو شہروز کہتا کہ بہت دور ہے اس لیے میں نے کبھی بھی نہیں پوچھا اس نے مایوسی سے کہا اچھا تم فکر نہ کرو اس کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو اور آ جاؤ کھانا کھالو میں نے اسے تسلی دے کر اس کو سمجھایا تو وہ بھی سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا گیا لیکن وہ جن میرے ساتھ ساتھ ہی رہا ایک خوف سا جو ہر وقت قائم رہا لیکن وہ ایک منٹ بھی کہیں نہ جاتا میرے ساتھ ہی کام کرواتا میں حیران بھی ہوتی لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت ہو گئی میں اسے شہروز کہہ کر پکارتی اس سے باتیں کرتی چمشید کی جدائی کا اثر اپنی جگہ تھا لیکن میں اپنی نارمل جندگی کی طرف مرنے لگی اب وہ ذرا بھی ادھر ادھر ہوتا تو مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگ جاتی میری عدت ختم ہوئی تو میں نے باہر نکلنا شروع کر دیا لیکن شہروز نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا وہ میرے لیے ایک محافظ بن گیا لیکن اس سارے عرصے میں فاروق اس بات سے بے خبر ہی رہا نہ میں نے اسے کبھی بتایا اور نہ ہی اسے کبھی کچھ محسوس ہوا اس طرح دو تین سال گزر گئے وہ میرے ساتھ میرے سائے کی طرح رہتا پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دن شہروز بن بتائے نہ جانے کہاں چلا گیا مجھے اس کی اور اسے دیکھنے کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ مجھے لگا کہ میں اندھی ہی ہو گئی میں ہر وقت اس کا انتظار کرتی لیکن وہ نہ آتا میں اس کے آنے کی دعائیں کرتی لیکن نہ جانے وہ کہاں کھو گیا تھا کچھ دنوں میں ہی میں بیمار پڑ گئی سارے کام ویسے ہی پڑے رہتے میری حالت اس قدر حراب ہو گئی کہ میں دو دو دن بے ہوش رہنے لگی فاروق اب قدرے بڑا اور سمجھدار ہو چکا تھا وہی مجھے سنبھالتا میری دیکھ بھال کرتا لیکن میں اس بات سے اب تک بے خبر ہوں کہ وہ کیا کرتا جب بھی میں ہوش میں آتی تو وہ فکرمندی سے میرے سرہانے بیٹھا ہوتا شہروز کو گئے دو مہینے ہو گئے تھے میں بلکل چپ ہو گئی تھی فاروق سے بھی کوئی بات نہ کرتی میں کچھ دن ٹھیک رہتی پھر بے ہوش ہو جاتی پھر خود ہی ٹھیک ہو کر فاروق کی خاطر ہمت کرتی اور اٹھتی فاروق بس حیران پریشان تھا کہ نہ جانے مجھے ہو کا گیا ہے فاروق نے اب نوکری شروع کر دی تھی وہ اب سکول نہیں جاتا تھا ایک دن وہ یوں ہی کام پر گیا ہوا تھا اور میں چپ چاپ لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی میرے دل کی دھڑکن یک دم تیز ہو گئی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی ادھر ادھر دیکھا تو کوئی دکھائی نہ دیا لیکن جیسے ہی مڑ کر دیکھا وہاں شہروز کو دیکھ کر میرا سانس وہیں اٹک گیا وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر وہی مسکرات تھی میں نے کوئی شکوہ نہ کیا اور بس اس کی طرف دیکھتی رہی اس طرح کچھ لمحے گزرے تو وہ بولا میں تمہیں لینے آیا ہوں اس کے لہجے میں صدیوں کی دھکن تھی میں ہر جگہ جانے کو تیار ہوں میں نے زارو کتار آنسو بہاتے ہوئے کہا نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا میں فاروق کو بھی فراموش کر کے اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی اس نے میری آنکھیں بند کی اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں ایک بہت ہی حسین کمرے میں کھڑی تھی میرے لیے یہ محل کوئی ایک تھا میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں اطراف دیکھ رہی تھی کہ اتنا حسین منظر میری آنکھوں نے پہلے نہ دیکھا تھا میں حیرانی سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی اور سارا محل ستائش سے دیکھنے لگی چلو اس کمرے میں تیار ہو جاؤ آج ہماری شادی ہے وہ مجھے کمرے میں لے گیا جو انتہائی خوبصورت تھا میں اس کو دیکھ کر بس دھک رہ گئی لیکن مجھے اس کمرے میں گئے ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دو لمبے لمبے قد کی عورتیں وہاں آگئیں غصہ ان کے چہرے سے آیا ہو رہا تھا تمہیں کہا بھی تھا کہ اس عورت سے دور رہنا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہماری بات ان میں سے ایک عورت نے انتہائی غصے سے کہا جو کہ شاید شہروز کی ماں تھی میں نے بھی اپنا فیصلہ اٹل سنا دیا ہے کہ میں شادی اسی سے کروں گا شہروز نے حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا تو وہ مٹھیاں بھیج کر میری طرف دیکھنے لگی اچھا اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہمیں مجبوراً اس کو ہی ختم کرنا پڑے گا اگر یہ ہی نہیں رہے گی تو کیا بچے گا لیکن ہم اس کے بچے کی خاطر ترس کھا جاتے ہیں لیکن شاید اس کی زندگی ہی اتنی ہے وہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تھی کہ شہروز درمیان میں آ گیا اچھا اسے کچھ نہ کہیے گا میں نہیں کرتا اس سے شادی شہروز نے ان کے اس قدر شدید رد عمل پر مجھے بچانا چاہا اور میری طرف دیکھ کر مجھے الویدہ کرتے ہوئے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر تھی اور فاروق فکر مندی سے بیٹھا تھا نہ جانے کیا پڑھ کر پھونک رہا تھا اس دن کے بعد شہروز مجھے کبھی نہ ملا نہ دکھا لیکن میرا ہر لمحہ اس کے انتظار میں گزرتا لیکن اب میں نے یہ بھی امید کھو دی ہے وہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں پہنچنے لگیں اور میں صرف ساکت بیٹھی تھی کنزا صرف ششدر نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنے صدمے کیسے جھیل گئیں آپ ٹھیک ہیں کنزا نے کافی دیر کو آنکھیں موندھے دیکھا تو سوال کیا ہاں آج میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا آج میں ٹھیک ہوں انہوں نے آنکھیں موندھے موندھے ہی جواب دیا میں نہیں جانتی کہ تم چھوٹی ہو تمہیں یہ سب بتانا چاہیے تھا یا نہیں لیکن میرے دل کا بوجھ اب تم سے باٹ کر میرا دل ہلکا ہو گیا انہوں نے اتنی آہستہ سے کہا میں نے بامشکل سنا لیکن پھر ان کی سانس اٹکنے لگی انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے اپنے قریب کیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی کہ خدا تمہارے بخت بلند کرے اور نہ جانے کتنی صدیوں کی سانس جو اٹکی تھی ایک پل میں نکل گئی کنزا حیران ان کی طرف دیکھنے لگی اور انہیں بھولانے لگی لیکن وہ صرف پتھرائی نظروں سے صرف دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی ان کا وجود مکمل ساکت ہو گیا تھا گھیولہ گزرا اور باہر کو چلا گیا کنزا خوف جدا ہو گئی یعنی کہ وہ جن ابھی بھی دادی کے پاس تھا لیکن ان کی حفاظت کی وجہ سے ان سے دوڑ رہتا تھا کنزا نے سوچ کر چیخ نہ چاہا اور اونچی اونچی چیخیں مارنے لگی سارے اپنے اپنے کمروں سے میری آواز سن کر باہر کو نکلے اور اسے روتا دیکھ کر فاروق دادی کی طرف بڑھا لیکن ان کے ساکت وجود کو دیکھ کر وہ پتھر کا ہو گیا نیلم نے آگے بڑھ کر نین میں سے جاک کر بات سمجھنے کی کوشش کی لیکن فاروق کو خاموش دیکھ کر ان کی چیخیں بھی کنزا کی چیخوں کے ساتھ بلند ہو گئیں فاروق کتنا عرصہ نارمل نہ رہ سکے وہ ان کی موت کا صدمہ لیے بیٹھے لیکن جیسے دادی کہتی تھی کہ مرنے والوں کے ساتھ نہیں مرا جاتا اس طرح فاروق بھی جلد ہی اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹ گئے لیکن کنزا نے دادی کا راز اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور کسی کو کچھ نہ بتایا اس طرح ایک بیوہ عورت اور جن کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ